السلام علیکم دوستو آج میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں شائی ٹکڑے بنانے کی ریسپی اور یہ بہت اچھی طریقے سے بنتے ہیں اور بلکل الگ ہی مزہ ہوتا ہے ان کا اور جب بھی آپ اسے بنائیں گی تو لوگ کو کوئی لگ یقین نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے سب یہی پوچھیں گے کہ کہاں سے لے کر آئیں جب جب میں نے اپنے گھر میں اسے بنایا میرے گھر میں کسی نظر ہوئی یا کسی کی دعوات ہوئی میں نے بنایا تو لوگوں نے پوچھا ہے بہت ہی اچھے بنائے کس بوڑچی نے بنائے تو یقین مانی اگر آپ بلکل اسی طریقے سے بنائیں گی تو بہت اچھے بنیں گے بہت ہی اچھا اس کا سواد آئے گا اور موں میں جاتے ہی کھوز جائیں گے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں شائی ٹکڑے اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک لیٹر دودھ بننے کے لئے ریفائنڈ آئیل تین کپ شکر ایک کٹوری کسٹر پورڈر یہ میں نے ونیلا کسٹر پورڈر لیا ہے اور تھوڑا سا فوڈ کلر اور پوری ایک بریٹ یہ پوری ایک بریٹ کے میں شائی ٹکڑے بناؤں گی اور میں ڈبل ڈبل کر کے بناؤں گی تو یہ بنیں گے نو شائی ٹکڑے آپ سنگل بھی بنا سکتی ہیں جیسے آپ کو پسند ہو اور پستے کاجو گانشنگ کے لئے چیری اور گرین اور پھر ٹوٹی فروٹی اور ورہ اور دودھ میں ڈالوں گی میں تھوڑی سی الائچی چل یہ بنانا شروع کرتے ہیں دودھ کو میں نے بھگونے میں نکالیا تھوڑا بھگونہ رکھے گا کیونکہ اس دودھ میں میں پانی ملاؤں گی اور اگنے کے لئے بھالنے کے لئے رکھ دیا ہے ایک طرف دودھ ابر رہا ہے اور ایک طرف میں نے کڑھائی میں اور رکھ دیا ہے شائی ٹکڑوں کو تلنے کے لئے آپ چاہیے تو بریٹ کو سیپ بھی سکتی ہیں لیکن ڈیف ٹائی کر کے بہت ہی اچھا مزا آتا ہے ان کا دیکھیں یہ وائل گھرم ہو چکا ہے میں اس میں ایک کر کر کے تلنگی شائی ٹکڑے صرف آپ انہیں گولڈن براؤن کریے گا میں نے اپنے سارے شائی ٹکڑوں کو تل لیا ہے یہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اس طرح سے دیکھئے اور در میرے دودھ میں اوبال بھی آنا شروع ہو گیا ہے دیکھیں دودھ میں اوبال آ گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک گلاس پانی پورا بھر کے گلاس پانی کا اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو گلاس پانی اب جو تھوڑی سی سات آٹھ الائچیاں تھی وہ بھی اس دودھ میں جائیں گی جو میں نے تین کپ شکل لی تھی وہ بھی اس دودھ میں جائیں گے اس میں شکر ڈال کر میں نے اس کو بہت اچھے سے چلا لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے فوٹ کلر جو فوٹ کلر میں نے رکھا تھا اسے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کا اچھا کلر آ گیا اسے میں نے چلا لیا دیکھیں اس سے ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے بس ہلکا گرم ہونے تک کہ پکانا ہے جب تک کہ شکر نہ گھول جائے تب تلک کے پکانا ہے بس جیسے ہی شکر گھولے سے اتال لینا ہے شکر میری اچھے سے گھول چکی ہے دیکھئے اور یہ دودھ بھی بہت برم ہے تو آپ ہمیں اس سے ڈال لینا ہے دودھ کو میں نے نکال لیا ہے اب میں شاہی ٹکڑوں کو بنانا شروع کرنا جاری ہوں لیکن میں بڑی آئس اس میں شاہی ٹکڑوں کو ڈالوں گی آپ سوسروں کے اتنا پتلا دودھ ہے اور ابھی سے بنا رہی ہیں تو میں آپ کو اس کا دوسرا طریقہ بتاؤں گی ابھی پہلے پہلے ایک بار میں اس میں ڈیپ فرائی کر کے اس میں میں نکالوں گی اس کو ڈیپ کر کے پھر میں بتاؤں گی آگے آپ کو کیا کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا ہم نے کے پاس ابھی کسٹڑ پودر بھی ہے جس کو ہمیں استعمال کرنا ہے اس کو بنانے میں تو ابھی میں ایک اک شاہی ٹکڑوں کو اس میں یہ جو پتلا دودھ کا گھول بنایا ہے میں نے چکر ڈال کر اس میں نکالوں گی پھر اس کے بعد بتاؤں گی کسٹڑ پودر کا استعمال کس طرح سے کرے اس طرح سے میں تین تین ڈال کر اس میں ڈیپ کر کے نکال رہی ہوں دودھ میں میں اس کے آگے آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے کرنا ہے آگے میں نے اپنے سارے سائیٹ ٹکڑے اس دودھ میں لیا ہے میں نے اپنے سارے شاہی ٹکڑے اس دودھ میں لیا ہے پتاتیوں آگے کیا کرنا ہے میرے پاس باقی دودھ بچا تھا اس کو میں نے پھر سے گیس پر چڑھا دیا اور گیس کی فنیم کو تیز کر دیا ہے یہ میرے پاس آدھا گلاس تھنڈا دودھ جس سے میں گھولوں گی کسٹیٹ کو کیونکہ اگر میں گرم دودھ میں گھولوں گی تو اس میں گھٹلیا پڑا جائیں گی جو بعد میں اچھی نہیں لگیں گی تو اس لیے تھنڈے دودھ کا استعمال کرنا پڑتا ہے کسٹیٹ کو گھولنے کے لیے تو اس میں دودھ میں کسٹیٹ کو گھولوں گی دیکھیں دودھ میں میرے اچھے سے کسٹیٹ گھول گیا ہے نیچے سے چلا لیے گا سہی سے بہت ہی اچھے سے گھولا ہے کسٹیٹ تھنڈے دودھ کی وجہ سے اگر میں گرم دودھ میں ڈالتی تو یہ اچھے سے نہ گھول پڑتا بہت ہی اچھے سے میں نے گھول دیا ادھر میرے دودھ میں جو بچھا ہوا دودھ پاس میں پھر سے ابالانا شروع ہو گیا ہے اب میں گیس کو لگ کر دوں گی اور یہ پورا کسٹیٹ پوڈر جو میں نے دودھ میں کھولا تھا اس میں ڈالوں گی میں چلانا شروع کروں گی اور چلاتے ہوئے پکائیے کا ورنہ یہ کسٹیٹ جو ہے وہ نیچے سے لگنے لگے گا دیکھیں کس طرح سے گھاڑا ہو رہا ہے بہت ہی لو فلم رکھئے گا گیس کی دیکھیں اس طرح سے میرا کسٹیٹ گھاڑا ہو گیا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتی ہوں گی کس طرح سے گھاڑا ہو گیا ہے اس سے آپ چلاتے ہوئے پکائیے گا بلکل بھی نہ چھوڑیے گا ورنہ یہ نیچے سے لگ جائے گا اور پورے میں اس کی جلی اس میں لانے لگے گی اب یہ میرا اچھے سے پک چکا ہے اور بہت ہی گھاڑا ہو چکا ہے تو میں گیس کو بند کر دوں گی دیکھیں اب میں نے اس کسٹیٹ کو دال لیا گیس سے اور یہ ہلکا ہی ہلکا گرم ہے اس میں میں شاہی ٹکڑے ڈالوں گی اور ان کو نکالوں گی اور بڑی آہستہ سے نکالیے گا بڑی آرام سے نکالیے گا کیونکہ یہ بہت جل رہا ہے میں اس میں دبو کر نکالوں گی اور جو باقی ایکسٹرا ہے بہت ہی آرام سے نکالیے گا اور جس ڈش میں میں نے نکالے تھے ٹرے میں اس میں میں نے واپس لکا لیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے شاہی ٹکڑا ایسے ہی کر کے میں ایک ایک شاہی ٹکڑے کو اس میں ڈال کر نکالوں گی اور ایک کی اوپر ایک رکھوں گی دو کو ایک ساتھ رکھوں گی یہ دیکھیں لیکن میں نے ایک ایک شاہی ٹکڑے کو کسٹر میں ڈیپ کر کے نکال گیا میں اس کو گانش کرنے جاری ہوں سب سے پہلے ڈالا ہے گری کا بھرادہ میں نے سارے شاہی ٹکڑوں پر اور میں نے سارے شاہی ٹکڑوں میں سے پہلے میں نے سارے شاہی ٹکڑوں میں سے پہلے دیکھئے تیار ہو چکے ہیں میرے بہت ہی مزیدہ لازید شائد ٹکڑے اور جب بھی آپ انہیں کھائیے کرنا تو بہت ہی اچھے بنے ہوں گے اور جو بھی جس کو بھی کھلائیے گا وہ آپ کی بہت ہی تاریف کرے گا انشاءاللہ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا